پاکستان ویسے تو ہر سمیں بھارت کے ساتھ یدھ کی فیراک میں رہتا ہے لیکن سچ یہ ہے کہ پاکستان بھارت کے ہاتھوں نہیں اپنے نیتاؤں کے ہاتھوں پہلے ہی ہار چکا ہے پاکستان کے پرسنمنٹری عمران خان نے خود یہ قبول کیا ہے کہ اب ان کے پاس دیش چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یعنی ان کا دیش لگ بھگ کنگال ہو چکا ہے جب بھی پاکستان پر ایسا سنکٹ آتا ہے تو وہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ اور ورلڈ بینک جیسی سنستاؤں سے ادھار مانگتا ہے لیکن اس بار پاکستان کے لیے سب ہی دروازے بند ہو گئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو اور ادھار دینے سے منع کر دیا ہے کیسے پاکستان کے ہر ناغرک پر اس سمیں دو لاکھ پینتیس ہزار روپے سے زیادہ کا ادھار ہے کیسے پاکستان کی عرض پر وستہ کی یہ بربادی عمران خان کا تختہ پلٹ کر سکتی ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کا دیش ادھار مانگ کر گزارہ کر رہا ہے اور اس کے لیے ان کی سرکار خود انتراشتری وردی سنستاؤں کے سامنے کٹورہ لے کر کھڑی ہے پاکستان نے آئی ایم ایف سے اپیل کی تھی کہ وہ پاکستان کی جی ڈی پی کا دو پرتیشت ادھار دیتے یعنی عمران خان آئی ایم ایف سے آر تیس ہزار کروڑ روپے ادھار لینا چاہتے تھے لیکن آئی ایم ایف نے پاکستان کی موپر دروازہ بند کر دیا کل ہی سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ستمبر دوزار اکیس کے کرز کے کچھ آنکڑے جاری کیے جن کے مطابق اس سمیں پاکستان پر پچاس لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرز ہے اور جب سے عمران خان کی سرکار آئی ہے تب سے پاکستان کا کرز ستر پرتیشت تک بڑھ چکا ہے عمران خان کی سرکار نے ہر دن قریب چودہ سو کروڑ روپے کسی نہ کسی سنستہ سے ادھار لی ہیں ورش دوزار اٹھارہ تک ہر پاکستانی ناقری پر اوسطاً ایک لاکھ چوالیس ہزار روپے کا کرز تھا جو اب بڑھ کر دو لاکھ پینتیس ہزار روپے کا ہو چکا ہے اس سمیں پاکستان کی ارتویوستہ قریب اکیس لاکھ کروڑ روپے کی ہے جبکہ بھارت کا ایک سال کا بجٹ ہی چونتیس لاکھ کروڑ روپے ہے جبکہ بھارت کی ارتویوستہ پاکستان سے دس گناہ بڑی ہے دنیا کے سب سے امیر ادیوپتی ایلن مسک کی کل سمپتی بھی اس سمیں پاکستان کی ارتویوستہ سے زیادہ ہے ایلن مسک کے پاس اس سمیں اکیس لاکھ کروڑ روپے کی سمپتی ہے کرز گریبی اور بڑھتی مہنگائی کی وجہ سے اب عمران خان کے پرتی پاکستان کے لوگوں کی ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے اب اس سنکر سے پاکستان کو صرف ایک دیش اوبار سکتا ہے اور وہ ہے چین لیکن پاکستان میں چین کا بھی زبردست بھی رو دھو رہا ہے جس کا سب سے بڑا ادھارن پاکستان کا گوادر پوٹ ہے جس کا نرمان چین نے کیا ہے اور سیپیک کا ایک محتپون حصہ ہے گوادر پاکستان کے بلوچستان پرانت میں آتا ہے جہاں کے لوگ پہلے سے ہی پاکستان سے آزادی کی مانگ کر رہے ہیں لیکن وہاں چین کا بھی زبردست ویرود شروع ہو گیا ہے اور لوگ سیپیک کا ویرود کر رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کے لوگوں کو لگتا ہے کہ چین انہیں اپنا گلام بنا لے گا گوادر میں پچھلے ایک ہفتے سے ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہیں گوادر میں چپے چپے پر پاکستان کے سینک تینات ہیں اور یہاں بڑی سنکھیا میں چیک پوسٹ بھی بنائی گئی ہیں تاکہ یہاں سے مال لے جا رہے چین کے ٹرک سرکشیت باہر نکل سکے لیکن اب ستھانی لوگوں کو اس سے پریشانی ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں چیک پوسٹ نہیں بچوں کو پڑھانے والے شکشک چاہیے گوادر میں چین کے نویش کو بچانے کے لیے پاکستان نے اتنی کڑی سرکشا کی ہے کہ وہاں کے ستھانی لوگ بینہ آئی ڈی کارڈ کے اپنے گھروں سے باہر نہیں جا سکتے ہر چیک پوسٹ پر ان کی تلاشی ہوتی ہے اور ذرا سا بھی شک ہونے پر ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے علاوہ پاکستان نے چین کے مچواروں کو گوادر کے سمدر میں مچھلی پکڑنے کی جازت دیتی ہے جبکہ گوادر کے ستھانی مچوارے بھوکے مرنے پر مجبور ہیں اور انہی سب کارنوں سے اب گوادر میں بڑے پیمانے پر ویروت پردرشن ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس علاقے میں چین نے جتنا بھی نویش کیا ہے اس سے یہاں کے ستھانی لوگوں کا ذرا سا بھی فائدہ نہیں ہوا ہے ان ویروت پردرشنوں کا اندرتت مولانا ہدایت الرحمان کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ سرکشہ کے نام پر بنائے گئے نیم گوادر کے لوگوں کا اپمان ہے اور اگر پاکستان کی سرکار نہیں مانی تو اس ویروت پردرشن کا دائرہ بڑھایا جائے گا اور پورے بلوچستان کو اس میں شامل کیا جائے گا اور اگر ضرورت پڑی تو سی پیک کو بھی بادت کیا جا سکتا ہے زینیوز نے مولانا ہدایت الرحمان سے بات کی ہے ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے پہلے آپ یہ سنیے ہم تو انشاءاللہ بلکل ہم بیٹیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے اور مزید انشاءاللہ اس کو ہم سخت سے سخت سے سخت کریں گے پورے عوام ہمارے ساتھ ہیں ہزاروں لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم پورا آئی وے عطل زیروپر سے لے کر جیونی تک ہم موبو بند کر سکتے ہیں پورا مکران بند کر سکتے ہیں پورا بلوچستان بند کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور پورا یہاں انشاءاللہ یہ پورٹ کے وادر پورٹ کے سامنے بھی در نہ دے سکتے ہیں اسی پیک کا جو کام یہ آ رہا ہے وہ بھی ہم روک سکتے ہیں عمران کھان کے لیے ایک اور بری خبر آئی ہے پاکستان میں ان دنوں ایک آڈیو کلپ وائرل ہو رہا ہے جس میں پاکستان کے پور و مکہ نیائی دھیش ساکب نصار کی آواز ہے اس میں ساکب نصار کو یہ کہتے ہوئے سنا جا رہا ہے کہ ورش دوزار اٹھارہ میں جب وہ پاکستان کے چیف جسٹس تھے تب پاکستان کے سروچدالت پر یہ دبا بنایا گیا کہ برشتہ چار کے معاملوں میں پور پردھر منتری نواز شریف اور ان کی بیٹھی مریم نواز کو سزا دی جائے کیونکہ بران کھان کا جیتنا اور انہیں جیتانا ضروری ہے یہ آڈیو پاکستان ہمارے پاس جدوٹ ادارے کے اس میں میں ساتھ کو سزا دینی ہے وہ کہا جائے کہ ہم نے آج ساتھ کو پلانا ہے کہا ہے یہ کرنا پڑے گا دیکھیں تو بھی نہیں آپ برکل چائز ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں نے اسے اعتباد لے گیا کہ دیپرنسل پرکش میں بھی نہیں رہے گی جسٹس ساکم نصار کا یہ آڈیو ہے یہ آڈیو جو آپ نے سنا یہ آڈیو پاکستان میں خوجی پترکاریتہ کرنے والی ایک ویب سائٹ فیکٹ فوکس نے جاری کیا ہے اور اس ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ آڈیو پاکستان کے پورو چیف جسٹس کا ہی ہے حالانکہ ہم اس آڈیو کی پوشٹی نہیں کر سکتے اس آڈیو میں ساکم نصار نے انسٹیوشنز شبد کا استعمال کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دباب انسٹیوشنز کی طرف سے بنائے گیا ہے پاکستان میں اس شبد کا استعمال خوفی اجنسی آئیس آئی اور وہاں کی سینہ کے لیے کیا جاتا ہے حالانکہ اب ساکم نصار اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ پاکستان کی خوفی اجنسی یا وہاں کی سینہ نے ان پر کسی پرکار کا دبا بنایا تھا لیکن اس آڈیو سے ایک بات صاف ہے کہ پاکستان میں سرکار اصل میں چنے ہوئے نیتا نہیں بلکہ وہاں کی سینہ اور خوفی اجنسیاں چلاتی ہیں لیکن جس سینہ اور آئیس آئی نے عمران خان کو پاکستان کا پردھرمنتری بنوایا تھا اب وہ بھی عمران خان کے خلاف ہیں اور فلحال عمران خان اور پاکستان کے سینہ پر مکھ جنرل کمر جاوید باجوا کے بیچ ناراضگی اور دشمنی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور پاکستان کے سینہ عمران خان کا تختہ پلٹ بھی کر سکتی ہے